رمشاہ کانا ہے؟ سلمہ کے ساتھ ہوگی حلیظہ کبھی تم بھی دیکھ لیا کرو اسے میں ہی سب آلتی ہوں اس کو ہر وقت ہاں بلکل ٹھیک ہے حلیظ صرف رمشاہ کو ہی دیکھتی ہو ورنہ ماشاءاللہ سے گھر کے کاموں سے تھی تم بلکل آساد ہو سیریسلی؟ تم نہ کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا مجھے تانہ دینے گا کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ماما سے زیادہ تم ساس ہو میری یہ میری ماما ہی ہیں جنہوں نے تمہیں اتنی ٹھیل دے گے رکھی بڑی قسمت والی ہو تم بس اچھا؟ تو تم میری قسمت سے جل رہے ہو میں کیوں جلوں گا تمہارے قسمت سے مجھے لگتا ہے کہ میرے بعد ہی تمہارے قسمت اور اچھی ہوگی زی زی اچھا وہ ماما کہہ رہی نہیں تھی کہ شادی کی تیاریوں کے لیے بہت کم دن رہ گئے ہیں اور کام بہت زیادہ ہے تو اس لیے میں ایک ویک کے لیے جاؤں گی ان کی طرف تم ایک ویک کے لیے وہاں جاؤ گی اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے دیکھو علیزہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ گھر میں کیا حالات چل رہے ہیں تمہاری ضرورت ہے یہاں پر اسکیوز می میرے گھر والوں کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے میں نے اسا کب کہا؟ اسد زہیب کی شادی میں میں سارا وقت ماما کے ساتھ ساتھ تھی اب میری گھر میں اتنے ٹائم کے بعد کوئی اتنا امپورٹن فنکشن آ رہا ہے تو میرے گھر والوں کو بھی تو میری ضرورت ہے نا؟ علیزہ لیکن یہاں پر کون دیکھے گا سب کچھ یہ بھی تو سوچو سوہیب اور میری نبی واپس آ جائیں گے اور ماما کی بھی خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی سیریس طبیعت خراب نہیں ہے اور اتنے ملازم بھی تو ہیں علیزہ ملازم تو ہمارے پاس ہمیشہ سے تھے توبہ ہے بہت بحث کرتے ہو تم ہر بات پہ مجھ سے موسیقی